بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیخ خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ ایسی کلفی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس میں کہ نہ ہی کھویا ڈلے گا نہ ہی کنڈینس ملک ڈلے گا اور نہ ہی ڈرائے ملک اور یہ گھر کی ہی تین چیزوں سے بن کر تیار ہونے والی ہے تو چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈال دینی ہے چینی اور اس چینی کو تھوڑے دیر کیلئے میلٹ ہونے دینا ہے جو ہی یہ میلٹ ہوگی اور ہلکا سا کلر چینج ہوگی زیادہ کلر چینج ہوگا تو اس کا جو ٹیسٹ چینج ہوگا بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے دودھ اور دودھ کو ایک بار میں نے وائل کر لیا تھا اور یہ نیم گرم تھا بس آپ دیکھیں کہ ہلکا سا یہ ڈیزولف ہوتی جا رہی ہے چینی تو اس میں میں نے دودھ کو ڈال دیا ہے اچھا دودھ کو ڈالتے ہوئے فلیم چلتی رہے گی اور آپ دیکھیں گا وہ تھوڑی سی کرسٹل بان جائیں گے شوکر کے لیکن آپ نے گبرانہ بلکل نہیں ہے بلکہ اس کو ہلکا ہلکا سا لکڑی کے چمچ کے ساتھ ہلاتے جانا ہے آپ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے کرسٹل رہ گئے ہیں لیکن یہ آستہ آستہ اسی میں دودھ میں ڈیزولف ہوتے جاتے ہیں بس آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا ہلاتے جانا ہے اور جب اس کو چمچ کو مسلسل ہلاتے جائیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں دودھ کا کلر کتنا زبردست پنک ہوتا گیا ہے اور اس میں یہ دیکھیں دودھ ذائقہ بھی بہت زبردست جس طرح سے بزار کی کلفی کا ہوتا ہے بلکل ویسا ہو جائے گا اب میں نے اس میں تھوڑا سا ایک پنچ نمک ڈالا ہے اس سے شوگر کا جو ہوتا ہے وہ انہینس ہوتا ہے جتنی بزار میں بننے والی مارکیٹ کی مٹھے ہوتے ہیں ہلکا سا نمک ضرور ڈالا ہوتا ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے بادام آپ کی مرضی ہے آپ کو جو بھی dries پروٹ اچھا لگتا ہے آپ اس میں ڈال دیجئے اس میں پیسٹا بھی ڈال سکتہ ہے اس میں خجور بھی ڈال سکتی ہے اور پیسٹا بھی ڈال سکتا ہے wherebyسٹ بھی لگتا ہے اسے بھی sate بھی اچھا لگتا ہے اس regime پاورڈر ڈال دیا ہے یہ بھی آپ پسند نہیں rebound تو آپ کی پیسٹ اب آپسپسی کو سکپ بھی جیسے روز وارٹر ڈال سکتے ہیں کیوڑا ایسنس ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں بریڈ کرمز ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھئے ویڈیو میں میں آپ کو بتائی جا رہی ہوں کہ صرف تین چیزوں سے گھر ہی کی تین چیزوں سے بلکہ آپ کو مارکٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ان کو گھر کی ہی تین چیزوں کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک دودھ ہے بریڈ کرمز ہے اور چینی ہے اب اس کو مسلسل ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس میں دودھ کو بہت زیادہ پکانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اسی طریقے سے جس طرح سے میں بنا رہی ہوں آپ نے پولو کرنا ہے تو اتنی یہ مزے کی بانتی ہے کھوئے والے کلفی کہ آپ مارکٹ کی کلفی کو بھول جائیں گے اب اس کو میں ہلکا ہلکا سا حالاتی جا رہی ہوں تاکہ جو بریڈ کرمز ہیں اچھی طریقے سے اس میں دودھ کے ساتھ رچ پچ جائیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا ہلکا ہلکا سا دیکھیں گاڑا ہوتا جا رہا ہے لیکن شروع شروع میں جب آپ دیکھیں گے کہ بھی یہ تھوڑا سا پتلا سا آپ کو بیٹر لگے گا لیکن اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہوگا یہ کافی گاڑا ہو جائے گا اور اس کو میں ہلکا کناروں کے ساتھ ساف کرتی جا رہی ہوں تاکہ اس کے ساتھ لگے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا اسی طریقے سے ہلاتے جانا ہے اور اس کے ساتھ سا جب دیکھیں کہ ہلکا سا یہ گاڑا ہو رہا ہے تو آپ نے فلیم کو اوف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب دیکھیں کہ یہ تھنڈا ہو گیا روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے تو اس کو آپ نے مولڈ میں ڈال دینا ہے میرے پاس کلفی کے مولڈ ہیں آپ کے پاس ہیں تو ڈال لیجئے اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ایئر ٹائٹ بوکس میں ڈال لیے تو یہ پھر بھی وہی والے کلفی کا ہی ایفیکٹ دے گا اب کتنا یہ گاڑا ہو گیا ہے جب ہم پکا رہے تھے تو اتنا یہ گاڑا نہیں تھا اور آپ یہ دیکھیں کتنا یہ تھک ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ڈال اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے اس میں میں نے دودھ کو بلکل نہیں پکایا بلکہ باس یہ ہے کہ شوگر کو ہی تھوڑا سا میلٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ہی اس طریقے سے ہی کلر آ گیا ہے شوگر کا بھی میں آپ کو بتاؤ ایک کپ ہے آپ کی مرضی ہے کہ وان میٹر میں نے ایک کپ ڈالا ہے آپ اس کو کام زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میٹھے میں تھوڑا سا شوگر کا زیادہ ہونا ہی مزے کا لگتا ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہوتے ہیں جب بھی کوئی میٹھی چیز تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ شوگر جو ہوتی ہے کم لگتی ہے اس لئے ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ ہی جینی کو ڈالنا چاہیے اب میں اس کو مول میں سے نکال رہی ہوں اوور نائٹ رکھا تھا اور دیکھیں کتنی یہ زبردست بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو میں نکال رہی ہوں اور اس طریقے سے اس کو نائف کے ساتھ آپ نکال لیجئے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو جس طریقے سے مرضی آپ بادام کی کاشیں نے پستے کی کاشیں کسی طریقے سے بھی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں کوئی بھی اس میں کرسٹل نہیں بنا جس طریقے سے عموماً گھر میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ کرسٹل بان جاتے ہیں بس اس کو اسی طریقے سے بنانا اور دیکھیں کتنی یہ زبردست بن رہی ہے جس طرح سے ہوتی ہے کھوئے والی کلفی حالانکہ اس میں کھوئےیا کچھ بھی نہیں ایسا ڈھلا اور یہ دیکھیں کتنی یہ زبردست بن کر تیار ہویا آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے یہ عید کے لیے پارٹیس کے لیے سپیشل ریسٹی ہے کھوئے والی کلفی آپ نے اس کو عید پر لازمی بنانا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اللہ حافظ